لوگوں کو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین لوگوں کا کھانا ہے تم اسے دیکھا نہیں گیا کہ آپ بھوک کی حالت میں یہاں پہ خندق میں کام کر رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں ساتھ آپ کے دو یا تین بندے آ جائیں اتنا کھانا ہے کہ وہ تین چار بندوں کو پورا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوئے اور پورے مجمع میں اعلان کر دیا کہ آج آپ سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے حضرت جابر زندروں فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا مجمع تھوڑا سا کھانا یہ کیسے چلے گا سیسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جاؤ کھانا تیار کرو اور جب کھانا تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ڈھکا رہنے دینا میں خود تقسیم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف لائے اس ہندیا کا ڈھکنا اٹھایا اس میں اپنا نواب شامل کیا اور خود کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا بسم اللہ پڑھتے دائیں ہاتھ سے رومان کے اندر سے روٹیاں نکالتے اور دس دس صحابہ کو بلاتے وہ کھانا کھانتے اور چلے جاتے پورا مجمع ختم ہو گیا جابر زندروں فرماتے ہیں کہ وہ کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہو گا تھا پچھر سے پھر کسی نے پوچھا جابر آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر روائے کی تھی اس کا کوئی حوال بتاؤ تو کہنے لگے خدا کی قسم اس دن تو چودہ ہزار چودہ سو تھے اگر چودہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ مجمع کھا جاتا یہ برکت ہے آج ہمارے اندر سے برکت ختم ہو گی آج ہم کسلت کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہمارے علماء کرام فرما رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دیں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بیلوس اس معاشرے کی خدمت کر رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مولنگ بنا کے بھیجائے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے تابع داری کا ایسا حق ادا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے و کسرہ کی حکومتیں بھی ان کے پیروں میں لاغے ڈھیر کر دیں تو یہ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہ بچوں کی جو تربیت کی اور جتنے بچے حافظ والے بے شک اس میں ان کی بہت بڑی خدمت ہے اور اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جزا دیں جزا کلا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ آنے والے تمام معزیز مہمانوں کا بہت شکریہ